اوید ہتیار کے ساتھ اسٹری شیٹر اور اس کا بھائی گرفتار پوروٹ اکیت راملاس بھارت گینگ کا سکریت سرستے رہا ہے اسٹری شیٹر یو پی چناوں میں دہشت پھیلانے جا رہے تھے دونوں بھائی دھولپور سے اتر پردیش کی اور جا رہے دو سگے بھائیوں کا اوید ہتیاروں کے ساتھ منیہ دھانا پولیس نے گرفتار کیا ہے مقبر کی سوشنہ پر گرفتار کیے گئے دونوں بھائیوں سے ایک بارہ بور کی بندوق ایک تین سو پندرہ بور کا کٹا اور انیس زندہ کار دوس برامت کیے گئے ہیں منیہ دھانا پربھاری سمن کمار نے بتایا کہ رڈولی گاؤں کا رہنے والا ہسٹری شیٹر دشرت کے اتر پردیش جناب کو پربھاوت کرنے کے لیے اوید ہتیار کے ساتھ یو پی جانے کی سوشنہ ملی تھی جس سوشنہ پر پریم سنگھ اے ایس آئی اور سی آرام ہیٹ کانسٹیبل کو الگ الگ جگہ روانہ کیا گیا جہاں مکبر کی سوشنہ پر اے اے ایس آئی پریم سنگھ نے ہسٹری شیٹر دشرت پتر دیوان کو بارہ بور کی بندوق کے ساتھ پکڑا جس کے قبضے سے پولیس نے پندرہ زندہ کار دوس برامت کیے ہیں وہیں دوسری کارواہی کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل سی آرام نے ہسٹری شیٹر کی سگے بھائی سنچے کو تین سو پندرہ بور کا دیشی کٹا اور چار زندہ کار دوس کے ساتھ گرفتار کیا تھانہ پریبھاری نے بتایا کہ ہسٹری شیٹر دشرت پر ہتیا اور ہتیا کے پریاست سہید کئی ماملے درج ہیں جو پورو میں راملاس اور بھارت ڈکیت گینگ کا سگریہ سدہ سے رہا ہے تھانہ پریبھاری نے بتایا کہ دشرت کے بھائی سنجد سے بھی ہتیا برامت کیے گئے ہیں سری ڈیپا کھنڈیوال جی بردت آتکاری بردمنیہ کے نکتر سپر ویڈنوں کا کام کرتے ہوئے مکرکھا سے سوچنا ملی تھی کہ رانو لینوازی دستر گوزر جو پور میں بھارت ڈکیت گینگ کا سکری سدہ سوی رہا ہے اور ان کے گاؤں مڈر میں بھی یہ ڈوپ فرار رہے ہیں وہ ابھی یوپی بیدانسوا چناؤں کے مدین نظر اور اپنے گاؤں سے ایک عوید بندوق لیتر کے اور یوپی کی ترک جا رہا ہے جہاں پر پریانسنگ ایر سائی جسو کراچو کے اچھا دورہ ترکاروے کرتے ہوئے اور اس کو سوچنا گوزر کی گوئے کے پاس رہے ہیں ایک بارہ بھار چھنگل شوٹ دے سی بندوق اور پندرہ بارہ بھار جندہ خات اس کے ساتھ گرطر گیا ہیں ایک انہ کا بھائی میں شیرام ایر سائی دورہ میں جاپتے کے کاروے کرتے ہوئے سنجر پت دیوان نیوازی رانڈی کو بھی ایک اویر دیسی کٹھا تین سا پندرہ بھار اور چار لندہ خات تین سا پندرہ بھار کے ساتھ گرطر گیا ہیں ایک تو دستر پت دیوان سنگھ نیوازی رانڈوڑی کے خلاب پور میں ہوئی حتیہ حتیہ کے پیاس مارپی اس طرح کے قریب دس پرگنہ پنجی بڑے ہیں اور جو تھانہ منیا میں ہسٹی شیطر بھی ہے اس کے سنجر میں یہ حتیات حاصلی کر رہا ہے اور ان کے ان کے یوپی میں جا کر چناف کی دوران دہشت پھیلانے کی جانکاری سامنے آئی تھی مقبر کی سوشنا پر دونوں آروپیوں کو آرم سیکٹ میں گرفتار کر پوچھتا شروع کر دی گئی ہے ٹائمیٹ راجستان کے لیے دھولپور سے بیورو ریپورٹ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمیٹ راجستان ٹائمیٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں انتظار بنا ہے آپ کے کمنس کا